ہلو دوستو لرنسٹڈی چینل میں آپ کا سوگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے فوٹو دیکھ رہا ہے اس کو آپ کو پاسپورٹ سائز میں بنانا ہے اور کیا کرنا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ کو پرفیکٹلی ریموو کرنا ہے اور اس کی جو فوٹو کی کلر ہے یعنی جو اس کا کیلئر کرنا ہے یعنی فوٹو کو پورا ساف کر کے ہمیں پرفیکٹلی ایک پاسپورٹ سائز میں ایڈٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم آ جتے ہیں پھوٹو شاپ میں پھوٹو شاپ میں اگر یہاں پہ لیں ایک ا� thats countries tissot steak یہاں پہ جو بھی امس یہاں پہ بہت بین میں آپ worthless produkt ہیں اب اس کا خمش 진행 کرنا Professor کی 밀 bangs Beauمن chuk samma quant remove.bg اس پہ آپ آکے یہاں پہ upload image کر دینا image یہاں پہ directly آپ upload کر دینا اور اس کا background perfectly remove ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بھی photo کو ہم نے یہاں پہ select کر لینا ہے جو بھی photo رہے گا اور اس کو open جیسے کریں گے یہاں پہ photo select ہو جائے گا select ہونے کے بعد اس کا background جو ہے perfectly remove ہو جائے گا remove ہونے کے بعد اب یہاں سے آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ download کا بھی option آ جائے گا تو اس photo کو download کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ لیجی اس کا background remove ہو گیا اور یہاں پہ download option ہے تو یہاں پہ ہم download کر لیں گے تو یہاں پہ جیسے آپ download کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں download ہو چکا ہے download ہونے کے بعد آپ کیا کریں یہاں سے اس کو minimize کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں photoshop میں photoshop میں double click کر کے اس photo کو یہی ابھی ہم نے just download کیا اس کو open کر لیں گے open کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اس میں دیکھیں گے تو کوئی background نہیں تو background کے لیے ہم یہاں سے کیا کریں گے نیو لے دیں گے نیو لینے کے بعد جو بھی آپ کو سائج لینا ہے ایک ہم نے سائج یہاں پہ دیکھ لیا کچھ بھی اور یہاں سے اوکی کرتے ہیں اب اس فوٹو کو کیا کریں گے اس پہ ڈرائگ کر کے لے جائیں گے یعنی اس کو یہاں پہ موک کرا لیں گے یہاں پہ فوٹو کو ہم نے موک کرا موک کرانے کے بعد اس کو اگر ہم جوم کر لیتے تھوڑا سا اور یہاں سے اوپر آ پہ یہاں پہ اس کو رکھ لیا اور یہاں پہ ایک کراپ ٹول ہے کراپ ٹول سے کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سائج جیسے اس کی اوڑائی یہاں پہ 1.2 انچ ہے ہائیٹ اس کی ہے 1.5 انچ ہے پاس فورٹ سائج کی سائج ہے یہاں پہ اور ریزولیشن یہ رکھ کے آپ کیا کریں گے اس کو اوکے کر کے تو یہ ہی ہماری ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پرفیکٹلی اس سائج میں فوٹو کو بنا لیتے ہیں تو یہاں تک یہ فوٹو ہو چکا ہے اب اس کو کیا کریں گے ہم تھوڑا سا اس کو ادھر لے لیں گے اور تھوڑا سا اوپر لے لیں اور یہاں سے اوکی کر دیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ پھوٹو کا ہی پاس فورٹ سائج میں ہو چکا ہے اور سائج بھی اس کو ہمیں صحیح سے پرک کلک کر بٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ ادھر ادھر آ رہا ہے تو آپ کا اگر یہ پھر سے سیلیکشن بنا سکتے ہیں جیسے پھر سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ چیزیں یہاں پہ میں سکتے ہیں اب یہ صحیح ہے تو یہاں سے ہمیں اس کو کیا کر دیں اوکی کر دیا ہے تو یہ چیزیں ہوگے اب یہاں پہ اگر ہم بیک گراؤنڈ اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو بیک گراؤنڈ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے جبھیں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ہم اس کو آپ سیلیکٹ کر دیجئے بیک گراؤنٹ کا یہاں سے ہم کلر لے دے دے ایک ہمیں اس ٹائپ کا بیک گراؤنڈ کلر دینا ہوا چکے اس کو سیلیکٹ کیا اوکی کر دیا اب یہاں پہ کیا کریں گے یہ اس سیلیکٹ ہے اور یہاں سے ٹول لیں گے اور یہاں پہ سیلیکشن بنا لیں گے تو اور کنٹرول ٹیلیٹ تر ہوگی تو وہاں پہ perfectly background آ جائے گا کیونکہ ہم نے background کا ایک الگ لیئر بنایا ہے اور photo کا ایک الگ لیئر ہے تو یہاں پہ تو ہو گیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے photo پہ آ جائیں گے اب photo کو ہمیں edit کرنا ہے perfectly اس کا دیکھو brightness بہت زیادہ کام ہے contrast بہت کام ہے photo کو clear کرنا ہے اور بہت ساری چیز color کو تھوڑا سا اس کو replace کرنا ہے تو اس سب چیزیں یہاں پہ image بھی ہوگی ہے image آپ کو adjustment کا یہ option ملے گا جس میں آپ کو brightness اور contrast ملے گا brightness کو آپ بڑھا لیں گے یہاں پہ جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اور یہاں پہ contrast کو بھی اسی حساب سے ہم بڑھا لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی تو یہاں پہ ایک دیکھتے ہوئے چلیں گے کتنی اس photo میں ضرورت ہے تو اس حساب سے ہم ان ساری چیزوں کو بڑھائیں گے گھٹائیں گے یہ چیزیں جب تک ہم دیکھیں گے یہ perfect ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس کو چیزی کریں گے تو یہاں پہ ٹھیک 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 لگ رہا ہے photo اور جیسے اکی کل لیا ہے اس طرح ہو گیا اور بھی اگر آپ کو lighting دینا ہے تو پھر آپ artist پہ آئیے اور یہاں پہ ایک ملے گا آپ کو کرو کا control ایم جس کا sort کی ہے یہاں سے اس کو ہم کرو سے یہاں پہ بھی فوٹو کو edit کر پائیں گے یہاں سے اکل گیا ہے یہ فوٹو دیکھ سکتے کافی changes ہو چکا ہے یعنی type کی options ہیں تو اور بھی فوٹو کو ساپ کرنا یا lighting دینا ہے تو آپ پھر سے آپ کیا کریے یہاں پہ brightness یا ایٹو کلر یا ایٹو contrast کر لیجی ہے ایٹو جتنے اس کی ضرورت تھی تو ایٹو میٹک contrast وہاں پہ بڑھا لے گا تو یہ چیزیں یہاں پہ ایٹو پہ بھی آپ کر کے کرتکتے ہوں اور اگر تھوڑا سا بھی اس فوٹو کو پھر سے آپ brushing کی جاریے ساپ کنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک برس بھی ہے اس کا color ہم لے لیتے فیس کا جیسے فیس کا color ہمیں چاہیے تھا اس کو ہم نے select کیا یہاں پہ دیکھو آ گیا جہاں پہ بھی جس face کا آپ کو color چاہیے اس کو آپ click کر دیجئے اس کے بعد یہاں پہ برس مل جائے گا برس آپ یہاں پہ کوئی blur type کا brush choose کر دیجئے جیسے یہ سب دیکھو یہاں پہ blur type کا brush ہے ہم نے اس کیا اس کی تھوڑی سی size کم کر گیا اب یہاں پہ آئیں گے اس کو ہم perfectly بنائیں گے اور اس کی دیکھو اپسیٹ ہی سب سے زیادہ مانے رکھتے ہیں تو اس کی ہم نے 22% رکھا ہے تو اس کو 22% پہ اس کی ہم اپسیٹی رکھتے کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو پہلے جون کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جو بھی photo کرنا ہے آپ کیا کریے اس پہ اس طرح direct کر دیجئے یہ photo perfectly صاف ہو جائے گا ابھی آپ دیکھنا یہاں پہ کتنا اس کو ہم نے clear کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ photo perfectly clear ہو چکا ہے یہاں پہ نیچے بھی کر دیتے ہیں اس کا جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہ photo clear ہونا چاہیے اس کو کیا بنا لیتے ہیں اب یہ photo دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ perfectly بن چکا ہے اس پہ صرف ابھی ایک model لگانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یا سے control ہی کر لیں گے control ہی کے بعد یہاں پہ edit پہ آئیں گے edit پہ ایک option ملے گا stock کا stock یہاں پہ click کر لیں گے یہاں پہ ابھی five ways ہے جس کو five بھی رکھیں گے color یہاں سے choose کر لیں گے black ہمیں رکھنا تھا model black choose گیا اور یہاں سے center میں رکھ اس کو ہم کیا کریں گے اوکی کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک black color کا border آ جائے گا اب یہ photo perfectly control ڈیسی اس کا selection آپ ہڑا دیں گے perfectly background میں ہو چکا ہے اور photo perfect بن چکا ہے اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے جس بھی page پہ print کرنا ہے اس page کو یہاں پہ control ین کر کے ایک page لے لیں گی جیسے یہاں پہ ہمیں page جو چاہیے تھا ایک four page پہ ہمیں print کرانا تھا ہم نے four select کیا اور یہاں پہ mode آپ جو بھی جیسے آپ کو cim yk color ہے تو آپ printer کر کے اس کو select کر دیجئے اور یہاں سے ہم ہو کے کر دیں اس طرح ہم نے اس page کو لا لیا اب کیا کریں گے یہاں پہ جو بھی یہ photo ہے اس کو تو ہم نے بنا لیا ہے بنانے کے بعد اس کو کیا کریں گے ہم اس page پہ اپنے لے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو select کیا اس page پہ ہم نے drag کر لیا لیکن دیکھو جو photo گیا یہاں پہ صرف اس کا background گیا ہے ایسا نا یہ صرف layer گئی ہے background یہیں گئی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اس کو delete کر دو یہاں پہ یہ جو layer ہے اس کو ہم کیا کریں گے select کر کے یا layer پہ آئیے اور یہاں پہ delete کا layer مل جائے گا اس کو delete کر دیں اور یہاں ہی yes اب یہاں پہ آتے ہیں یہ جو photo تھا جس پہ ہم نے کیا اب اس کو control is press کر دیں control اسے اس کا background ہو جائے گا اب کیا ہوگا یہ جو layer تھا وہ background میں کروٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا move کرنا ہوگا اب یہ چیزے کو ہم move کر آکے اس پہ لاتے ہیں دیکھیں اب perfectly وہ photo آیا رائی بات یہاں سے ایک ruler لیتے ہیں ruler سے آپ کیا کر سکتے ہو مارجن کو perfectly adjust کر دکتے ہیں تو یہ اتنے اس پیس پہ ہمیں دوری رکھنا تھا ایدھر رکھ لیں اور دوسرا ruler ایدھر سے ہمیں start کر لیا جتنے پہ ہمیں ضرورت تھا اب یہاں پہ ruler بھی ہو گیا اب اس کو ہم اس کی ذریعے اس کو ہم manage کریں گے یہاں پہ اس photo کو لگائیں گے تو اس photo کا ہم اس کے پاس لے جائیں گے یہ دیکھ یہ perfect ہو جائے گا چپک جائے گا اس پہ جائے گا پھر یہاں پہ alt دھوائیں گے اور یہاں سے left button دبا کے اس کی duplicate copy کریں گے پھر اسی طرح جتنے ہمیں copy چاہیے اس طرح ہم یہاں پہ copy بنا لیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں alt دبا کے ہی آپ کریں گے اب یہ photo perfectly بن کر اگر آپ کو لگتا ہے اس کے بیچ میں اتنا ہم نے ضرور رکھ دیا اور اس سبھی لیئر کو کیا کریں آپ سیلیکٹ کریں گے ہم سیپ کے ساتھ اس پہ بھی کلک کریں اس پہ بھی کلک کریں یہاں پہ بھی کلک کریں یہاں پہ بھی سب کو select کرنے بعد یہاں پہ option آتا ہے لیئر کو لیئر کو یہ کیا کرے گا بیس سے distribute کر دے گا align to rtl یہاں پہ distribute ہورجنٹل یا ان سینٹر سے اس کو کیا کریں گے ان کی اس پیس کو برابر بھاگوں میں بھاڑ دے گا یہاں سے برابر بھاگوں میں پوری اس پیس بڑھ چکے ہیں اب کیا کرنا اگر یہ photo کو اور بھی آپ کو نیچے چاہیے تو آپ کیا کریں alt کے ساتھ پھر آپ یہاں نیچے drag کریں گے آپ کو alt کے ساتھ کرنا ہوگا تو یہاں پہ پہلے اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ دیکھو سب ایک لیئر سب سے پہلے سب کو ایک لیئر کو کیا کرو convert کر لو جیسے یہ لیئر ہے اس کو ہمیں دوسری لیئر کے ساتھ جوڑنا تھا ctrl e press یہاں پہ سارے ایک لیئر سب جھوڑ چاہیے ہیں جیت میں سے ریکھتے ہیں اب اس کی ہمیں copy چاہیے تھا ہم نے کیا کیا alt یہاں پہ دبایا اور left button کلک کر کے نیچے drag کر دیا تو یہاں پہ ایک photo کی اس طرح یہ copy بن جائے دو ہی photo چاہیے تھا اس type سے ہم نے دو اس کو بنا لیا اب یہاں پہ اگر آپ print کریں گے جیسے یہاں پہ آئیں گے print کی option پہ print with preview بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس type سے یہاں پہ photo آنے والا ہے اور یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ page setup کی بات کریں جیسے page setup ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو page ہے یہ ہونا چاہیے a4 یہاں پہ a4 کریں گے اور یہاں سے okay کریں گے تو اب دیکھیں a4 کی طرح یہاں پہ دیکھا بھی رہا ہے اور یہاں پہ print آپ کریں گے تو یہاں پہ print ہو جائے گا جو بھی آپ کے اس میں printer ہوئے تھے print کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے print کو flip کریں گے اور یہاں سے printer کو select کریں گے جو بھی printer رہے تھا تو ابھی ہمارے پاس کوئی printer فیلال میں ہایا ہے نہ ہی سے یہاں سے ہمیں ایک پیڈی اپ بنا دیں گے پیڈی اپ بنانے کے لئے آپ یہاں پہ آ جانا اور یہاں سے okay کر دیں گے okay کرنے کے بعد اور یہ پیڈی اپ میں کروچ کر دیں گے جیسے یہاں پہ ایک نام رکھ دیتے ہیں اور اس کو آپ کہیں پہ بھی جا کے print کروا سکتے ہیں یہ پیڈی اپنے نام رکھ دیا اور اس کو دیشٹاپ پہ ہی save کر دیتے ہیں اور یہاں سے save کر دیتے ہیں اب اس سے کیا ہوگا ہے یہ جو پوٹو تھا اس کا ایک پیڈی اپ ہمارے پاس بن چکا ہے اس کو آپ کسی بھی سائیبرکیف یا printing machine میں ڈال کی اس کو آپ print کروا سکتے ہیں اب اس کو ہم یہاں سے close کر دیتے ہیں یہی پوٹو تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پیس کو اگر ہم open کریں گے open ہونے میں time لے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے یہ فوٹو اب اس کو کیا کریں گے آپ لوگ print کہیں پہ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ ہی فوٹو ابھی ہم نے اس کو perfectly کتنا manage کر کے بنا دیا اگر دوشتہ ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا اچھا لگتا ہے اور ہماری چینل کو آپ کیا کریں سبسکرائب کر لیجئے اور اس طرح کی ہم ویڈیو آپ لاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے بیچ میں تو کافی دنوں تک اپنے چینل کو بند کر دیا تھا یعنی روک دیا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا تو یہاں پہ اس طرح ویڈیو ہم ڈیلی اپلوڈ کریں گے تو پہلوڈ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک کرنا تھینک یو چین